دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو ایک بہترین بیٹسمنٹ مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سورے کمار یادف کی بلے بازی کی گونج پاکستان تک گئی ہے اور اب تو پاکستانی دگجے نے بھی سورے کمار یادف کے قصیدے پڑھنے شروع کرتے ہیں کس نے سورے کی تعریف میں کیا کہہ دیا آپ کو ہریک کسی کا بیان دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادف، بابر عظم اور رزوان تینوں میں سب سے بہتر ٹی ٹوئنٹی بیٹسمنٹ کون ہے نیچے کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا دوستو دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ورلڈ کپ میں ہماری ہار پر ایک بہت بڑا مرہم لگا چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ماؤنٹ میکناؤں کے میدان میں کھیلا گیا یہ سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے بھارت کی جیت کی داستان دوستو اس میچ کی شروعات ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کی دھماکے داری بلے بازی سے ہوتی ہے حالانکہ نہ تو میدان میں رشہ پنت چل پاتے ہیں سلامی جوڑی میں نہ ہی میڈل آرڈر میں شریف سیئر کچھ کر پاتے ہیں لیکن چلتے ہیں تو کیول دو بلے باز جن میں نام شمار ہے ایجرن گزن کے 33 رنڈ اور سوریہ کمار یادو جنہوں نے آدھی سے زیادہ بلے بازی تو اکیلے ہی کرڑا لی دوستو سوریہ کمار یادو نے کچھ ایسا کارنامہ کر دیا ایسا اتحاس رچ دیا جسے ہر کوئی چاہ کر بھی نہیں بھلا پائے گا دوستو سوریہ کمار یادو نے آج 22 گیندوں میں پہلے اپنا 50 گیندوں کے اندر ہی اس دمدار بلے باز نے اپنا دم کا پردریشن کرتے ہوئے 11 چوکے 7 گگن چوم بھی چھکے لگائیں اور کرکٹ کے گلیاروں میں ایک ایسا لینڈمارک بنا دیا ہے جیسے چاہ کر بھی کوئی بھول نہیں پائے گا 29 گیندوں میں شتک وہ بھی ٹی ٹوئنٹی میں وہ بھی نیوزیلینڈ کی سرزمی پر مائنے رکھتا ہے ایسے کئی بڑے ریکارڈ سوریہ نے آج اس اننگ سے بنائے اور اسی اننگ کے بل پر دوستو ہماری کرکٹ ٹیم کا سکور 191 تک پہنچا اور 192 رن کا ٹارگٹ فٹ دیا گیا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دوستو سوریہ کی توفانی پاری بھارت کو ایک اچھے خاصے ٹوٹل تک لے گئی تھی لیکن نیوزیلینڈ بھی اپنے گھر میں کھیل رہا تھا لگشے چیز کر سکتا تھا لیکن ایسا کئی بھول آپ اور ہم سوچ رہے تھے کیونکہ ہماری سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے جب پانڈیا نے ایسی ایسی انچال چلی گید بازوں کا ایسا استعمال کیا جو شاید روہیت کوہلی بھی نہ کر پائے دوستو پہلے آور کی دوسری گیند پر وگٹ ملتا ہے فن ایلن کا بھووی کے ہاتھوں میں اور دوستو اس کے بعد وگٹ لیتے ہیں واشنگٹن سندر پھر کیا ہونا تھا چہل بھی بڑے بڑے دورندروں کو بھیجنا پہ ویلین شروع کر دیتے ہیں اور دیپا خودہ چار وگٹ لے کر جاتے ہیں اس بیچ اپنے ٹیم کے لیے اکیلے لیڈ رہے ویلیم سن ساٹھ کے پار پاؤنچتے تو ہیں لیکن پھر وہ بھی سیراج کی ایک گیند پر کلین بورٹ ہو جاتے ہیں ایک سٹ پر جس سے کی نیوزی لینڈ کے ٹیم پورے میچ جا کر بھی نہیں جیت پاتی اور پینسٹ رن کے انتر سے ہارتی آ لگ پوری ٹیم کو ہمارے گیند بازوں نے ایک سو چھبیس پر رول آؤٹ کر دیا یہ جیت واقعی میں یادکار ہے لیکن دوستو سوری کمار یادف کی پلے بازی اور پچاس گیندوں میں ان کے ایک سو کیارہ رنگی ناباد پاری کو دیکھ کر پاکستانیوں میں بھی بھوچال آ چکا ہے اور دوستو پاکستانی دکجوں نے بھی آپ کو بتا دے کہ سوری کمار یادف کے قصیدہ پڑھتے ہوئے تعریفوں کے پل باندیے ہیں لیکن سوریہ کی تعریف کرتے ہوئے اس ہارے ایک پاکستانی دکج نے کیا کہا چلیے آپ کو ایک ایک کر بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو اکتر نے کہا سوری کمار یادف مجھے لگتا ہے کہ آپ اس صدی کے اب تک کے سب سے پہترین اور آلیشان ٹی ٹوئنٹی پیچمنٹ ہیں آپ کی بلنے بازی ایک پرتیق ہے ایک ایسا لینڈمارک ہے جس سے ہر کسی کو سیکھنے کو ملتا ہے کافی پرندہ دا ایک پاری کھیڑی آپ کو اس پاری کی بہت 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 آئی شاہیدہ فریدی نے بھی دوستو سورے کے لئے لکھا مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں ہر کسی کھلاڑی کو آپ کو دیکھ کر ہی آنا چاہیے جو اکرامک رویہ آپ گندبازو کے لئے اپناتے ہیں وہ ہر میچ میں ہر کھلاڑی کو اپنانا چاہیے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں سوچنی کا وقت نہیں ملتا اور آپ سوچتے نہیں ایکشن سے بلیو کرتے ہیں آپ کی بلنے بازی دیکھ کر بہت مزا آیا پتھائی ہو دوستو انزمہ ملک نے بھی سورے کمار یادب کے لئے اپنے بیان میں کہا سورے کمار یادب آپ جیسے کھلاڑی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں میرے حساب سے عربوں میں ایک ہوتے ہیں آپ بھارتی ڈیم کو ملے یہ ان کا سو بھاگی ہے اور بھارتی کرکٹیم آپ کو ملی یہ آپ کا بہت بڑا سو بھاگی امید ہے آپ بھارتی ڈیم کو اچھی طریقے سے آگے لے جاتے رہیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ رمیز رازہ نے تک بھی سورے کمار یادب پر کہا جب تک سورے کمار یادب بھارتی کرکٹیم کا حصہ ہے ان کا میڈل آرڈر اب مچبوت رہے گا کچھ آنے والے سالوں تک آپ کی پاری دیکھ کر بہت زیادہ مزا آیا امید ہے آپ ایسے ہی کھیلتے رہیں دوستو پاکستانی بھی سورے کمار یادب کے فین ہو گئے ہیں جو کھلاڑی ورلڈ کپ کی ہار کے بعد پاکستانی اچھے سے واقف ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوریا اور پاکستان کے بابر میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والے